عام انتخابات کی تاریخ سامنے آگئی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں عام انتخابات گیارہ فیوری کو کرانی کی تجویز دی سپریم کورٹ نے صدراری فلوی سے مشاورت کر کے کل عدالت میں حکمی تاریخ دینے کی ہدایت کر دی چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کے بعد کسی درخواست کو نہیں سنا جائے گا الیکشن کمیشن پر واضح کرتے ہیں کہ پھر تاریخ میں توسیع کی اجازت نہیں دیں گے انتخابات کی جو بھی تاریخ تیہ کی جائے اس پر صدر سمیت سب کے درسخت ہوں جیسٹس اتھم انیلا نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کر لیا چیف جیسٹس نے کہا کہ صدر اور الیکشن کمیشن دونوں پاکستانی ہیں الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت نہ کرنے پر کیوں ہچکچہ ہٹ کا شکار ہے الیکشن کمیشن صدر اور پارلمنٹ اپنا کام خود کریں اگر کوئی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو عدالت مداخلت کرے گی ہر ادارے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے تاکہ آگے بڑھ سکیں ملک میں شہری کے طور پر سب کو انتخابات چاہیے کیا تمام فرقین خوش ہیں آج کی سمات کے اختتام پر چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھکرا سے سوال اٹینی جنرل نے کہا وہ تو بہت خوش ہیں چیف جیسٹس نے کہا یہ کیسا کیس ہے کوئی کوئی ہارا نہیں سب بہت خوش ہے عابد زبیری ناراض لگ رہے ہیں انہیں بھی بنا لیں دوران سمات چیف جیسٹس نے پوچھا صدر مملکت سے مشاورت پر کسی کو اعتراض تو نہیں پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں چیف جیسٹس نے کہا دیکھیں آج ہم نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کر دیا کل کو سرخی نہ لگی ہو کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اتحاد ہو گیا اٹینی جنرل نے کہا کہ یہ دونوں ویسے ہی بہت قریب ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے صدر سے مشاورت سے انکار کیوں کیا کیا الیکشن کمیشن آئین کے خلاف ورزی کا سارا بوجھ خود پر لینا چاہتا ہے جیسٹس اتھمنیلہ کے ریمارکس کہا آئین کے تحت تاریخ کا تقرر صدر کرتا ہے انتخابات میں انتواہ کیلئے الیکشن کمیشن وفاقی حکومت اور صدر ذمہ دار ہیں مقررہ مدت سے اوپر وقت گزرنے کے بعد ہر دین آئین معتل تصور ہوگا چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی سات نومبر سے شروع ہوگی صدر ملکت ملک کے سب سے آلو آفیشل ہیں ایسے تو صدر آرٹیکل سکس کے تحت آئین سبوتاج کر کے سنگین غداری کے مرتقب ٹھہریں گے الیکشن گیارہ فروری کو ہو یا اس سے پہلے قبول ہیں لیکن الیکشن اس سے آگے نہیں جانے چاہیے تحریک انصاف کے راہنما بیرسٹر علی زفر کا تفسرہ نون لیگ کے آیا صادق نے کہا کہ انتخابی عمل کا شروع ہونا اچھی بات ہے پیپلز پارٹی کے نئیر بخاری نے کہا نوے دن میں الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن جواب دے ہیں جے ایو آئی فے کے کامران مرتضی نے کہا تاریخ دینا اس ساتر کا کام تھا لیکن وہ ناکام رہے عوامی نیشنل پارٹی کے زہید خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی نیت میں فطور نظر آتا ہے ایم کیو ایم کی امین الحق کا تمام جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دینے کا مطالبہ سینٹ نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں ایک سو بیس دن کی توسیع کر دی توسیع کی قراردات کسرت رائے سے منظور مسلم لیق نون کی آزم نظیر تارہ نے کہا کہ عوام کے لیے قانون سازی کا احتیار پارلیمنٹ کا ہے اہم قانونی معاملات سیلیکٹڈ بینچ کے سامنے رکھے جاتے تھے چیف جسس نے سارا بینچ بٹھا دیا اس حق دار نے کہا کہ ماضی میں خراب کی گئی چیزوں کو اب درست ہونا چاہیے سیاسی انتقام کا لشانہ بنائے گیا آزکود نوٹس پر کئی فیصلے متنازے ہیں پینیما ان میں سے ایک ہے سینٹر کامران متظر کی نیب ترمیمی آرڈیننس میں توسیع کی مخالفت کہا آرڈیننس میں توسیع سوچے سنجھے بغیر کی گئی تاہر بزنجو نے کہا کہ نیب بدبودار لفظ ہے ہمیشہ مخالفین کو تبانے کے لیے استعمال ہوا اسرائیل کا غزہ کے جبالیہ کیمپر تین دن میں تیسرا حملہ تین روز میں ہوئے حملوں میں شہدہ کی تعداد دو سو سے زیادہ ہو گئی سات سو سے زیادہ زخنی سو سے زیادہ لاپتہ غازہ کے واحد کینسر اسپتال سمیت پینتس اسپتالوں میں سے تقریباً نصف بند اقوام متحدہ کے امدادی دارے کے تحت چلنے والے سکول پر بھی اسرائیلی فضائیہ کی بمباری سات اکتوبر سے اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار سے اوپر ہو گئی شہدہ میں تین ہزار سات سو سے زیادہ بچے بھی شامل اردن کے بعد بہرین نے بھی اسرائیل سے اپنا صفیر واپس بلا لیا اسرائیل سے اقتصادی تعلقات منکتہ کر دیئے بھارتی ریاست کیرلہ کے بعد مغربی بنگول میں بھی اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے کولکتہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں رہ لی فلسطین آزاد کرو کے پلیکارز اٹھائے مظاہرین نے فلسطینیوں سے اظہاری اگجہتی اور عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکھانے کا مطالبہ کیا اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ حماس اسرائیل تنازع کی قیمت بچے چکا رہے ہیں تین ہزار پانسو سے زائد بچوں کی جانے جا چکی ہیں یہ صرف نمبر نہیں بلکہ معصوم بچے ہیں اس جنگ کے اثرات بچوں کے ذہنوں میں زندگی بھر رہ سکتے ہیں امریکہ میں اپنی انتخابی مہم مصروف سادر بائیڈن کو یہودی ربی نے غزہ یاد دلا دیا منیسوٹا میں تقریر کے دوران یہودی ربی نے سادر بائیڈن کو ٹوکڑ کہا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کریں جواب میں سادر بائیڈن نے کہا کہ ان کی خیال میں وقفے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کمالیوں کو نکالا جا سکے پھر کہا یہ جنگ اسرائیلی اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت پیچیدہ ہے انہوں نے شروع ہی سے دو ریاستی حل کی حمایت کی ہے سعودی عرب غزہ جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں دلچسپی رکھتا ہے امریکی قومی سلامتی کامسل کے ترجمان جان کربی کا بیان کہا سعودی عرب نے یقین دلایا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے بعد اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے موہدے میں دلچسپی رکھتا ہے سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی اعلیٰ امریکی عہدداروں سے ملاقات اسرائیلی وزیراعظم کی ترجمان کی زبان پر سچ آ گیا بولی اسرائیل کا نشانہ فقط فلسینی عوام ہے پھر گڑھ بڑھا کر بولی نہیں نہیں نشانہ دہشتگرد ہیں اسرائیل کی غزہ میں کئی مقامات سے گھسنے کی کوشش حماس سے شدید جھڑپیں مشین گانز، اینٹی ٹینک راکٹس اور ڈرونز کے ذریعے کابس فورسز پر حملے حماس سے جھڑپوں میں کم از کم سترہ اسرائیلی فوجی مارے جا چکے دوسری جانب انسانی بنیادوں پر غزہ اور مصر کے درمیان نفع بورڈر کراسنگ آج پھر کھول دی گئی غزہ سے نکلنے کے انتظار میں لوگ جمع غزہ سے مصر جانے والے پندرہ ممالک کے چھے سو افراد کی فہرز جاری غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ملک بدر کرنے کا آپریشن جاری خیبر میں آرزی کیمپ سے پانچ ہزار چھے سو پچاس افغان شہری وطن واپس روانہ ہوئے چمن کے کیمپس میں چھے ہزار غیر قانونی غیر ملکی ٹھیرے ہوئے ہیں بلوچستان کی نگران وزیر اطلاع جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو نکالنے کا کام دو ماہ تک چل سکتا ہے کراچی میں سوپر ہائیوے سے متصل علاقے میں آپریشن گھر گھر تلاشی پچاس سے زائد افراد زیر حراست حکام کے مطابق الٹی میٹم کے بعد سے ایک ماہ میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد افغان شہری واپس لوٹ گئے چمن کے ہولڈنگ کیمپ میں غیر قانونی مقیم افغان خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ماں اور بچے کے صحت کی بحالی تک خاندان کے دو افراد کو پاکستان میں قیام کی اجازت اسلام آباد کے سیکٹر آئے بارہ میں غیر قانونی بستی کے خلاف سی ڈے کا آپریشن آٹھ سو گناہل آرازی کابزین سے واگزار کروالی باری مشینی کی مدد سے ایک ہزار سے زیادہ غیر قانونی کمر مسمار واگزار کروائی گئے آرازی کو سیکٹر ڈیولیپمنٹ کے حوالے کر دیا گیا مجھے جو میں نے ان کو دیکھا اور جتنا طبی ماینہ یا بریفلی ان کو اگزامن کیا اور ان کو دیکھا اس میں مجھے تو ایسی کوئی چیز بازے طور پر نہیں نظر آئی بلکہ حشاش اور خوش اور ایکٹیو اور جیسے ان کے نارمل صحت اچھی ہے اسی طرح مجھے دیکھے اور اسی طرح سے نظر آئے شاکت خانم اسپطال کے ڈاکٹر فیصل سلطان نے چیئرمن پی ٹی آئی کو سلو پوائزن دیے جانے کے دعوان کی تردید کر دی کہا چیئرمن پی ٹی آئی سے مطالق سلو پوائزننگ کی بات درست نہیں جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کا معاینہ کیا کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی چیئرمن پی ٹی آئی نے خوراک سے مطالق کوئی شکایت نہیں کی ان کی صحت بلکل ٹھیک ہے سابق وزیر خارجہ شامیمود قریشی کی اڈیالا جیل میں طبیعت خراہ مسانے میں تقریف عدالت میں پیمز اسپطال منتقل کرنے کی اجازت دی دی شامیمود کے وکیل کا کہنا ہے کہ شامیمود قریشی کا تیبی موانا جیل اسپطال میں جاری ہے احتیاطا ناطالق سے اجازت تھی طبیعت ناسمبلی تو پیمز اسپطال منتقل کیا جائے گا پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت انیس ملزمان بیس سسمبر کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ذاتی حیثیت میں طلب نوٹس چاری کراچی مشارہ قادین پر جے ایو آئے کی توفان اکسا کانفرنس ہماس کے رہنما ناجی زہیر اور مصطفیٰ کمال کی قیدت میں ایم کیون پاکستان کا باف جمعہ دولما اسلام کی کانفرنس میں شری کانفرنس میں بعلانہ فضل انہما اور دیگر رہنما خطاب کریں گے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے آئیم ایف وفت کا تعریفی سیشن گورنر سٹیٹ بینک اور ایف پی آر حکام کے بھی شرکت آئیم ایف وفت نے معاشی ٹیم کے اقدامات کو سراحہ کہا پاکستان کو تمام اہداف پر سختی سے عمل درامت کرنا ہے نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا کہ اقتصادی جائزے تک آئیم ایف کی تمام شرائط پر عمل درامت ہو چکا آئیم ایف وفت پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی کیس دینے کی سفارش کرے گا ملک بھر میں سیزنل انفلونزا کے کیسز بڑھ گئے ویکسین بھی شارٹ ہو گئی قومی دارہ صحت نے سیزنل انفلونزا کے بڑھتے کیسز پر ایڈبائزری جاری کر دی گزرشتہ ہفتے ملک بھر میں تینتیس ہزار کیسز رپورٹ ہوئے سب سے زیادہ سولہ ہزار نوستو مریض سندھ میں رپورٹ ہوئے حکام کی مطابق ویکسین کی قلت کی وجہ قیمتوں کا تنازہ ہے جس کے باعث دو ملٹی نیشنل کمپنیز ویکسین نہیں منگوارے خیب پختنخا کے گرل سکولز میں پروگرامز کے دوران فوٹوگرفی پر پابندی لڑکیوں کے سکولز میں تمام ایونس میں خواتین افسران کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا جائے گا ایونس کے دوران کسی کو بھی تصاویر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی محکمہ تعلیم کے مطابق پابندی سٹیزن پورٹل پر شکایات کو دیکھتے ہوئے لگائے گئی ہے پلوچستان کے مختلف شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کاشت کاروں اور زمینداروں کا احتجاج قومی شارہیں بلوک سندھ پنجاب اور خیدر پختنخا کے ساتھ ٹرافک موطل گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں زمیندار ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ احتجاج کے اختتام بجلی کی مکمل بحالی سے مشروط ہے کیسکو دہی فیڈرز کو روزانہ پانچ گھنٹے اور شہری فیڈرز کو دس گھنٹے بجلی دے رہا ہے کیسکو کے مطابق مسئلے کے ہل کے لئے صوبائی اور حفاؤ کی حکومت سے رابطے میں ہیں کیجنس نے بکا اور سموک کے وجہ سے بھی ہم نے لگایا اسی وجہ سے سموک سے گلہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم ماسک لکانا چاہیے تاکہ ہم بچ سکے یہ جو سموک ہے اس سے بچنے کے لئے ہمیں ماسک پہننا چاہیے کیونکہ اس سے گلہ خراب ہو جاتا ہے نزلہ زخام ہو جاتا ہے اور خانسی ہاتی ہے پنجاب میں ایک ماہ کے لئے سموک امرجنسی تعلیمی داروں اور دفاتر میں ماسک پہننا لازم قرار سموک بڑھنے کے ساتھ ہی دماغ، ٹی بی، سانس کے انفیکشن، ایلوجی اور دیگر امراض میں اضافہ ایک دن میں ستتر ہزار تین سو انتالیس کیسز رپورٹ لاہور میں آج مسلسل چوتھے روز بھی صبح کے وقت آلودگی کی شرحہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقبی کا لاہور اور سموک سے متاثرہ شہروں میں سکولز کے بچوں کو مفتن ماسک دینے کا حکم گورنمنٹ جونئر موڈل ہائی سکول موڈل ٹاؤن کا دورہ بچوں سے ملاقات مسائل پوچھے نگران وزیر اعلیٰ کا مارکٹ سے تدریسی قطب خریدنے والے بچوں کے پیسے واپس کرنے کا حکم کلاس رومز کی کھڑکیوں دروازوں کی مرمت اور پینٹ فوری کروانے کی ہدایت انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے پولیس حراست سے فرار اور سرکاری اسلحہ چھینے کے کیس میں سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کی درخواست سے زمانت منظور کر لی ایک لاکھ روپے کے مجھل کے جمع کرانے کی ہدایت ملزم عابد باکسر کے خلاف تھانہ فیصل ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درش کا رکھا ہے ایف آئی اے کی مردان میں کاروائی دو ملزم گرفتار افغان سفری دستاویز دو مسائل اور دیگر دستاویزات برامت ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزمان افغان باشندوں کے جالی پاکستانی شناختی کار اور دو مسائل بنانے میں ملوث ہیں سی آئی اے لاہور کی کاروائی اسلحی کی بڑی کھیپ اور جالی کرنسی برامت اسلحہ سپلائی میں ملوث دو اور جالی کرنسی میں ملوث دو ملزمان بھی گرفتار ڈی ایس پی حسنین حیدر کے مطابق ملزم شراز اور حسنین غیر ملکی ایجنسیز دہشتگر تنظیموں اور شوٹس کو مبینہ طور پر ناجائز اسلحہ فرہم کرتے تھے رائی ونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا آج سے آغاز پہلا مرحلہ پانچ نمویمر تک جاری رہے گا تقریبا پانچ لاکھ افراد شرکت کریں گے بینن ملک سے مندومین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری پنڈال کو جانے والے راستوں پر سخت سکیروٹی اسطور، ہنزہ، مزفر آباد، اٹھ مقام، لیپا، ہٹیاں بالا اور وادی نیلم سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برک پاری سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا مہتمائی موسمیات کی آج بالائی خیب پختنخواہ شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی پاکستان غیر قانون افغان باشندوں کی بیدخلی کے بجائے ان کی ریجسٹریشن کے لیے جامع میکنزم بنایا ہے اکمام متحدہ کی پناکزین ایجنسی کا مطالبہ افغانستان کی صورت حال پر آٹھ ممالک اور یورپین یونین کا بھی مشترکہ بیان کہا غیر دستاویزی افغانوں کے لیے ریجسٹریشن کا نظام تیار کیا جائے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور دیگر ممالک افغان پناکزینوں کے لیے اپنے ذمہ دارے پوری کریں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کی وطن واپسے کا پلان کرسٹل کلیر ہے جو افغان باشندے اپنے وطن گئے وہ قانون کی خلاف ورزی پر گئے تیسرے ملک منتقل ہونے والے افغان مہاجرین پر متعلقہ ممالک سے بات جاری ہے درجن بھر ممالک کی جانب سے فہرستے پاکستان کو بھیجوائی گئی ہیں کچھ ممالک کے ساتھ غیر قانونی غیر ملکی رہائشوں کی لسٹ شیئر کی ہے کھلے آسمان کا قید خانہ غازہ تیزی سے اشترمائی قبر بن رہا ہے پولے گوڑا دکارہ انجلینہ جونی کی اسرائیل اور اس کے حامیوں پر کڑی تنقید کہا اسرائیلی فضائیہ سویلین فلسطینیوں پر جانبوچ کر بمباری کر رہی ہے مرنے والوں میں چالیس فیصد معصوم بچے ہیں پورے خاندان قتل کیے جا رہے ہیں جنگ بندی قرارداد روکر عالمی رہنماز شریک جرم ہو رہے ہیں سچ دنیوں کو بتانے کی کیا قیمت دینا پڑتی ہے غازہ کا میدان صحافیوں کے لیے خطرات کی واضح مثال لیبنان سرحد پر اسرائیل نے ٹارگٹیڈ حملہ کر کے ویڈیوگرفر اسام عبداللہ کو قتل اور چھے صحافیوں کو زخمی کیا الجزیرہ کے بیرو چیف وائل الدودو کو لائف کورج کے دوران پتا چلا کہ ان کی بیوی اور بچے اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے سات اکتوبر سے اب تک اکترس صحافیوں کی جانے جا چکی پاکستان آج بھی صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرس میں شامل پندرہ سال میں صحافیوں کے قتل کے چھانوے فیصد واقعات میں ملوث ملزمان کو کوئی سزا نہیں ملی آج صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بھارت میں مذہبی سیاسی جبر کے خلاف امریکی سینٹ میں قرارداد پیش قرارداد امریکی سینٹر ٹومی بانڈوین نے پیش کی بھارت میں مذہب کی بنیاد پر امتیازی پالیسیز کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ تیونیس کے ٹینس ٹار انت جابر نے ڈیو ٹی اے فائنلز کے انامی رقم کا ایک حصہ فلسینیوں کی مدد کے لیے دینے کا اعلان کر دیا انٹیویو میں آپ دیدہ ہو گئیں کہا ہر روز بچے اور بچیوں کو مرتے دیکھنا بہت مشکل ہے یہ دل دہلا دینے والا ہے یہ کوئی سیاسی پیغام نہیں ہے یہ انسانیت ہے بھارت نے ایک طرفہ مقابلے میں سری لنکا کو ہرا کر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا بھارت نے سری لنکا کو تین سو دو رنز سے ہرایا سری لنکا کی پوری ٹیم پچپن رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی محمد شامی نے پانچ اور محمد سراج نے تین وکیٹس لی بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ وکیٹس کے نقصان پر تین سو ستاوہ رنز بنائے تھے شب منگل بانوے رنز بنا کا ٹاپ سکورر ہے پوائنٹ سیبل پر بھارت چودہ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سات افریقہ دوسرے آسٹریلیا تیسے نیوزیلینڈ چوتھے اور پاکستان پانچوے نمبر پر ہے انگلینڈ پاکستان کے لیے چیلنج بن سکتا ہے اماد وسیم کی پروگرام ہارنا منہے میں گفتگو کہا افغانستان کا ابھی بھی سیمی فائنل میں چانس ہے محمد آمر بولے اگر شاہین آفریدی پرفارم نہیں کرے گا تو پاکستان پر دبا ہوگا عبدالرزاق بولے دعا کریں ہم سیمی فائنل میں پہن جائیں کرکٹ ورلڈ کپ پر تجزی اور تفسروں کے لیے دیکھئے پروگرام ہارنا منہ ہے ورلڈ کپ کے دوران روزانہ رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر دل کا رشتہ پاکستان رشتہ تیہ کروانے والی تیز ترین ایپ بن گئی کراجی کی ثانیہ نے صرف ساتھ دن میں سلمان کی صورت میں اپنے لے جیون ساتھی منتخب کر لیا شادی تیہ پا گئی اسی ماہ رشتہ ازدواج میں بن جائیں گے اور بولی ووڈ کے پتھان کنگ خان اٹھاون برس کے ہو گئے آج بھی جوان بن کر دل جیتنے والے شارو خان کے گھر کے باہر مدہوں کا رشت لگ گیا سالگیرہ پر بولی ووڈ کے بادشاہ کی نئے فلم ڈھونکی کا پہلا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا فلم کرسمس پر باکس آفیس پر دھوم مچانے کو تیار